بابا کی جم کر بیجزتی بھی کرائی پولیس کو سوچنا میں نہیں لیکن پولیس بھی اس معاملے میں ہاتھ ڈالنے سے کتراتی رہی آپ تصویروں میں صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لوگ غصے میں یہ شیو مندر اس گاؤں میں دشکوں پرانا ہے اور اس میں مندر کی دیکھ رہی بابا کنہیا گری پچھلے پندرہ سالوں سے کرتا آ رہا تھا کچھ سال تو بابا یہاں پر صحیح سے رہا لیکن سمیں بیٹھنے کے ساتھ اس کا اصلی جوٹ سامنے آنے لگا اس مندر میں گاؤں کی محلہ ہیں اور دورست پیجہ ارسنہ کے لئے پہنچتے ہیں اور بابا کو بھی خوب عادر ستکار دیتے تھے لیکن کچھ سال پہلے بابا کنہیا گری میں گاؤں کی ایک محلہ کو اپنے جال رفعہ سالیا اور پھر اپنا راستہ ساپ کرنے کے لئے اس کے پتی کو مار کر تیر پلٹا دیا اور محلہ کے ساتھ مندر میں ہی رہ رہا تھا محلہ کے گھر پر خوب آنے جانے لگا جب محلہ کے دیتھانی نے اس بات کا دھروت کیا تو اسے بھی دھمکانے کی کوشش تھا گاؤں کی بڑی پنچائے تھے اس میں ایسو ساو آئے انہوں نے کہا گیا ہم نے بابا کو یہاں سے بھگا دیا ہے اب وہ بابا یہاں پر کبھی نہیں آئے گا آپ لوگ گاؤں کے لوگ ہیں آپ کا مندر ہے آپ اس کو اپنے حساب سے چلائیے ان کا ایک طریقے سے یہاں کی سمپتی پر مندر پر کبجے کا اوکارکرم تھا باہری ویکتیوں کے آگے یہاں پہلوانی کراتے تھے ایک طریقے سے آتنک سا شروع کر دیا تھا انہوں نے دبنگی شروع کر دیتا گل سمبند تھے دورانی سے اور بھی جاتے تھے تھا ان کے ساتھ بھی غلط سمبند کرتا تھا میری دورانی سے بھی اور مطلب باوان ہے مطلب میرے دیور کو بادماس بھیج کے ختم کروا کے ختم کروا کے ختم کران دیا اور سب کو یہ دھمکی دیتے تھے کہ اہکا ہے مطلب یا تو میرے انٹر میں آ جاؤ میرے کو بھی یہی دھمکی ہے کہ میرے انٹر میں آ جاؤ اور نہیں آؤ گے تو میں مطلب گاؤں مطلب بادماس بلا کر مروا دوں گا یا اٹھوا دوں گا پھر اس کے بعد مطلب سمپتی پہ آ گئے